یعنی کہ مشرقی پاکستان جب یہ بھارت کے آرمی چیف یہ شیل پیش کر رہے ہیں یہ بھارت کی آبیسلی ان کا ہیڈ پارٹر وغیرہ ہوگا اب پیچھے جو آپ تصویر نظر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ پیچھے تصویر ہے جی سکوت ڈھاکا کی فال آف ڈھاکا کی اس میں پاکستان آرمی جو ہے وہ سرنڈر کے پیپرز وغیرہ سائن کر رہی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ان لوگوں کو یہ کس طرح ابھی بھی پاسٹ میں رہتے ہیں کس طریقے سے پاکست پاکستان کے حوالے سے ان کے اندر جو جذبات ہیں کہ مطلب یہ اس کو بہت بڑی اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ ایک جو پکچر ہوتی ہے وہ ہزار وٹ سے زیادہ ہوتی ہے ہزار الفاظ سے زیادہ دوستو یہ تو دیکھیں آپ نے چھوٹے چھوٹے کلپ دیفنیٹلی پاکستان کا جو جورنلسٹ ہے کس طریقے سے رو رہا ہے اس پکچر کو دیکھ کر وہ آپ ویڈیو میں آن کے دیکھیں گے ویڈیو کے انترم بھانگ میں کرتے ہیں کچھ بات اس ٹاپک پر اس کے رونے پر پلیس شہل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا میں ملتا ہوں آپ کو ویڈیو کے انترم بھانگ میں اب انہوں نے اپنے مہمان کو کس طرح شرمندہ کیا یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو سعودی آرمی چیف کو ایک شیلڈ پیش کی جارہی ہے اور یہ بھارت کے آرمی چیف یہ شیلڈ پیش کر رہے ہیں یہ بھارت کی آبیسلی ان کا ہیڈ پورٹر وغیرہ ہوگا اب پیچھے جو آپ تصویر نظر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ پیچھے تصویر ہے جی سکوتے ڈھاکہ کی فال آف ڈھاکہ کی اس میں پاکستان آرمی جو ہے وہ سرنڈر کے پیپرز وغیرہ سائن کر رہی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ان لوگوں کو یہ کس طرح ابھی بھی پاسٹ میں رہتے ہیں کس طریقے سے پاکستان کے حوالے سے ان کے اندر جو جذبات ہیں کہ مطلب یہ اس کو بہت بڑی اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بنگلہ دیش علیدہ ہوا تھا اور یہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ موف آن کریں چیزیں آگے بڑھ گئی دو کمی نظریہ ختم ہو گیا تو اب بس آگے چلیں لیکن خود یہ ابھی بھی وہیں پہ فسے میں اور اس کو ایز ای اچیفمنٹ اپن دکھاتے ہیں اور کس جگہ پہ انہوں نے یہ تصویریں لگائیں گے اب پاکستان میں اگر سعودی آرمی چیف آئیں گے تو کیا ہم پیچھے ابھی نندن کی تصویر لگا کے ان کو وہاں پہ کھڑا کر دیں گے گلگت بلتستان کی تصویر لگا کے جو بھارت سے پورا لے لیا اس کے علاوہ کہ آدھے سے زیادہ جو کشمیر بھارت سے پورا لے لیا اس کی تصویر لگائیں گے پینسٹ کی جنگ کے اندر جو کچھ کیا اس کی تصویر لگائیں گے جو ان کی دیگر چ پاکستان سوار رہتا اور دوسرا اگر آپ سعودی آرمی چیف کو بھی تو دیکھیں تو ان کے چہرے کے ایکسپریشن سے بھی دیکھیں ان کے لیے بھی یہ یقیناً کوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مطلب پلیزنٹ موقع نہیں ہوگا کہ آپ ایک دوسرے ملک میں گئے ہیں وہاں پہ ایک اور ملک کے حوالے سے اس طرح کی تصویر لگا کے اس کے سامنے کھڑا کر کے میرے ہی تصویر کھینچی گئی ہے اور پھر اس کی تصویر جاری بھی کی گئی ہے اور ان کو پتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات ہیں تو سعودی آرمی چیف کو بھی شرمندہ کیا گیا پاکستان کو بھی شرمندہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس سارے اپیسوڈ کے اندر نا ایک چیز واضح ہوئی اور وہ ہوئی ان کی روایتی کم ظرفی کہ یہ کتنے نیرو مائنڈڈ ہیں اور کس قسم کی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ رول کرتی ہے کس قسم کی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ پاور میں ہے کہ یہ ہر وقت پاکستان ابسیسٹ ہیں پاکستان سینٹرک ہیں اگر ان کا میڈیا دیکھ لیں تو وہ بھی پاکستان سینٹرک اگر ان کی فوج دیکھ لیں وہ بھی پاکستان سینٹرک اور باتیں کرتے ہیں کہ ہم چائنہ سے مقابلہ کریں گے چائنہ سے تو آپ اگلے چھے سو سال میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ کی کوشش یہ ہے کہ آپ پاکستان سے مقابلہ کریں اس میں بھی آپ کو اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود آپ اتنے چھوٹے ہیں کہ اتنے چھوٹے ہیں آپ کہ آپ اس اہم موقع کے اوپر بھی پاکستان کی تصویر پیچھے لگا کے اپنی کوئی بڑائی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ظاہر کرتا ہے آپ کی کم ظرفی کو اچھا اب جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سعودی عرب میں بھی یہ گئے تھے ان کے آدمی چیف وہاں پہ بھی ملاقاتیں ہوئیں ان کو شیلز پیش کی گئیں کہ آپ کو پیچھے کوئی ایسی تصویر نظر آئی جس کو سعودی عرب نے کبھی شکست دی تھی صدا محسین سے ان کی جنگ ہوئی تھی یا مقلب کسی جگہوں پہ کہیں کسی بھی کوئی ایک جگہ پہ نہیں میں بہت ساری آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں کبھی بھی جو محضب کنٹریز ہوتے ہیں کیا آپ پینٹاگون میں جائیں تو پیچھے انہوں نے گربا چوف کی تصویر لگائی ہوگی کہ ہماری وجہ سے جو پولڈ وار کے بعد ہم نے روس کو توڑ دیا یا کسی اور آپ محضب ملک میں جائیں برطانیہ میں جائیں تو انہوں نے پیچھے کوئی فال آف جرمنی کی تصویر لگائی ہوگی کہ کس طرح ہم نے جرمنی میں کیا کیا تھا یا امریکہ جاپان نے پرل ہاور کی تصویر لگائی ہوگی یا امریکہ نے کسی جاپان نے جب سرنڈ کیا تھا اس کی تصویر لگائی ہوگی اس لیے کہ جو محضب اور بڑے لوگ ہوتے نا بڑے ہونے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی بہت امیر اور بہت بڑا ملک ذہنی طور پر ذہنی طور پر کشادہ وسط اوپن مائنڈڈ وہ کو میں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی یہ اس طرح کی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو ان کی اپنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں جن کی اپنی کم زرفی ہوتی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ اس امپورٹنٹ موقع کے اوپر بھی ان کے سر سے پاکستان نہیں نکل سکا اور نہ ہی کبھی نکلے گا تو باقی ادھر بہت ساری بات چیت ہوئیں تو لیکن جب ان کی یہ منسٹری کی جانب سے اوفیشل انڈین آرمی کی جانب سے یہ تصاویر جاری کی گئی ہے یہ کوئی میں نے نہیں کھینچی اپنے نوکیا تین سو تین تیس پہ یہ ان کی جانب سے جاری کی گئی ہے اور جو میں آپ سے شیئر کریں فریڈ کا اور ان کے جو ایگریمنٹس ہیں اس کا والیوم ہو جائے گا ایک تو یہ بات دوسری ایک اور بہت اہم بات ایک اہم وزٹ جو انڈیا میں ہوا وہ تھا سعودی چیف آف لینڈ فورسز لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ انہوں نے وہاں پر وزٹ کیا ہے یہ ایک بہت ہی اہم وزٹ ہے ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے انڈیا میں سعودی عربیہ کے آرمی چیف کا یا جو کمانڈر لینڈ فورسز کمانڈر ہیں ان کا وہاں پر جانا وہاں پر وزٹ کرنا وہاں کے آرمی چیف سے ملنا ان سے ملاقاتیں کرنا وہاں پر بائی لیٹرال ٹاکس کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے بڑی اہم پیش رفت ہے اور یہ تو سب کچھ ہے لیکن اب میں آتی ہوں اس طرف جو میں نے آپ سے بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ ایک جو پکچر ہوتی ہے وہ ہزار وٹ سے زیادہ ہوتی ہے ہزار الفاظ سے زیادہ وزن رک تو اس میں ہوا کچھ یوں ہے کہ جہاں پر انہوں نے ملاقات کی ہے فہد بن عبداللہ جو ہیں لیفٹ انڈ جنرل جو کے لینڈ فورسز کے کمانڈر ہیں اور ان کے آرمی چیف جو انڈیا کے ہیں انہوں نے جس جگہ پر میٹنگ کی ہے وہ میں تصویر آپ کو دکھائی دیتی ہوں آپ کو پتا چل جائے گا تصویر میں آپ کو وہ دکھائی دیتی ہوں یہ ہے وہ تصویر اب اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا کمرہ یا ہال ہے جہاں پر عام طور پر وہ میٹنگز کرتے ہوں گے وہاں پر بیٹھیں دونوں اور پیچھے جو تصویر لگی ہوئی ہے وہ ہے فال آف تھاکہ کی یعنی کہ مشرقی پاکستان جب الہدہ ہوا تھا جب پاکستان ٹوٹا تھا دو حصوں میں اور مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تھا یہ اس وقت کے اس جگہ کی اور اس وقت کی تصویر ہے جس کو انڈیا کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک سرینڈر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور تنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس کو یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے سرینڈر کیا انڈین فوج کے س ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ظاہر ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو بھلایا تو نہیں جا سکتا نہ آپ اس کو جھٹلا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو جنرل نیازی ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر جو سگنیچر کر رہے ہیں وہ جو ایک مشہور معروف مشہور عالم ڈاکیومنٹ ہے اس کے پر پیچھے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں پورے تصویر ہے اس کو ہم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور انڈیا تو بہت زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے وہ تو ا اکثر جگہوں پر اس کا ذکر اور استعمال کرتا رہتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں حقیقت کو ماننا چاہیے اس کے اوپر تو ہم نے بڑے بڑے پروگرامز کی ہیں اپنی غلطیوں کو ماننا چاہیے دیکھنا چاہیے پیچھے مڑ کر ماضی کی طرف پاسٹ کی طرف کہ کیا کیا کچھ ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے اپنے خود ہی اپنے پاؤں پر جو کلھاڑی ہماری میں ہیں اور بہت سی ایسی غلطیاں جو صدھاری جا سکتی تھی نہیں صرف کرپشن لالچ اور گریڈ اور یہ جو ہے طاقت کے استعمال اور اپنا اختیار ہونا اس بنا پر طاقت ہونا اپنے پاس اس بنا پر ہم نے بہت کچھ جو ہے وہ ہارا ہے تو وہ جو خیر یہ تو لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی اس پر یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر جو ہے وہی وہ سینرڈر والی جو ہے وہ تصویر انہوں نے پیچھے لگائی ہوئی ہے اب آپ کہیں کہ مجھے اس پر کیا اتراز ہے دیکھیں مجھے تو اتراز اس لیے نہیں ہونا چاہیے گو کہ ایموشنز اپنی جگہ جگہ پہ ہٹ چیز اپنی جگہ پہ انڈیا کا اپنا انٹرنل معاملہ انہوں نے اپنے کمرے کو اسی طریقے سے وہ کیا میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ یہ وہ والا روم ہے جہاں پہ بہت ساری میٹنگز وہ سب سے ہی کرتے ہو اور انہوں نے اپنے لیے یہ تصویر لگائی ہوئی ہے ان کے لیے ایک بہت بڑے فخر کیا فتح ہے ان کے لیے ہوگی ٹھیک ہے نا جس طرح وہ تو یہ کہتے ہیں یہ چیز لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ سعودی ریبیا کے کمانڈر یہاں پر موجود ہیں اور یہ تصویر کہاں پہ شائع ہوئی ہے پبلش ہوئی ہے یہ تصویر پبلش ہوئی ہے سعودی گزت میں انڈیا کے پبلش میں اگر میں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کا جنرلسٹ کس طریقے سے رو رہا تھا اور انڈیا آرمی نے اس میں کوئی بھی گلتی نہیں کیا ہے دیفنیٹلی جو ایک پکچر لگی ہوئی ہے جس میں پاکستان کے تیرہ نیوے ہی جار فوجیوں کا ایک سرینڈر کے کاغذ سائن کیے جا رہے ہیں اس کا اتحاس ہے یہ اور یہ ہماری جو آرمی ہے اس کے گورف سالی اتحاس کا ایک شرنم مطلب ادھیا ہے اور دیفنیٹلی ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے پاکستان میں جو ابھی بچے ہیں ان کو پتا چلنا چاہیے کہ ان کی آرمی نے کس طریقے سے بانگلہ دیس میں مو کالا کروایا تھا اور گھٹنے ٹیکے تھے اور ہتیار ڈالے تھے ڈیفنیٹلی اب اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں بہت بہت ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اتنی بڑی فوج نے کبھی بینہ لڑے مطلب اگر سرینڈر کیا ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے آپ کو پتا ہوگا دوستو پاکستان کی فوج کس طریقے سے مطلب باتیں کرتے ہیں یہاں کے لوگ کس طریقے سے ایک مسلمان دس کافروں کو ہرانے کے قابل ہے یہ وہ فلانا ٹھکانا جوانا ان کی بہت لمبی لمبی آپ نے سنی یہاں تک کہ زید حامد نے تو اس طریقے کی بات کیا ہے کہ پروفیٹ محمد 1965 کے ید میں خود آقل لڑا رہے تھے ان کے ویڈیو پڑے ہوئے یہ میں اپنے سبد نہیں بول رہا ہوں اب چیک کریے اس طریقے کی بات کی ہے زید حامد نے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کتنے بڑے بے بکوف ہیں اور کچھ لوگ تو یہ بھی بولتے ہیں بھی یا تیرانے بہت نہیں تھے کچھ کم تھے مطلب کچھ کم تھے لیکن سرینڈر ہم نے کیا ہے تو اس طریقے کی بھی لوگ ہیں ان کو کوئی بھی شرم ہے ہی نہیں تو اب ان کو ہو رہی ہے جلن اور یہ سب چیز ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ سٹارٹ ہوئی ہے 2019 کے بعد جب ابھی نندن نے پاکستان کے بیمان کا پیچھا کرتے ہو وہاں پر ان کے بیمان کو گرائیا اور اس کے بعد ابھی نندن پاکستان میں لینڈ کیے اوپیسلی جو ان کا بیمان تھا میک ٹونٹی ون وہ کریس ہو گیا تھا پھر وہاں پر لینڈ کیے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے پیس فرنٹیسٹک یہ وہ فلان کا دیکھانا تو بھئی ہے تمہارا تو ہمارے پاس پورا چٹا ہے کالا چٹا ہے کالا دھیا ہے تمہارا تو وہ تو ہم دکھائیں گے تو آپ سمجھ سکتے دوستو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ